انسان کی نیڈ بھی ہوتی ہیں وانڈ بھی ہوتی ہیں نیڈ جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا وانڈ جو اس کے بغیر وہ رہ سکتا ہے جو اس نے لیکشیریز وغیرہ ساری رکھی ہوتی ہیں اب لیکشیریز رکھے گا تو سائیکالوجی جائے گی نہیں اللہ تعالی کی طرف ہیومن نیچر ہے آسانی آتی ہے کمفرڈ ملتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ تو اگر زہد رکھے گا انکنوینینسز رکھے گا لیکشیریز دور رہے گا تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل تھوڑا نارمل رکھے گا تو اللہ تعالی کی محبت اس کو نصیب ہو جائے گا because he'll be balancing out all those inconveniences with اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے ملت کے اب یہ کاروبال کر رہے ہیں حرام چھوڑ رہے ہیں حرام opportunity ہے to grow بلٹس حرام آپ چھوڑ رہے ہیں اس کو balance out کس طرح کریں گے اللہ سے اللہ کے لئے چھوڑ رہا اللہ دیکھ لے کما سکتا تھا چھوڑ دیا تیرے لئے محبت نصیب ہو جائے گی یہ زہد ہے بھلے آپ کروڑوں کا مال ہے لیکن کیا ہے زہد ہے کہ میں اللہ تعالی کیلئے چھوڑ سکتا ہوں یہ چیز تو اللہ تعالی کی محبت نصیب ہو جائے گی اس سے وَزْغُدْ فِي مَعِنْدَ النَّاس اور لوگوں کے پاس جو مال ہے نا لوگوں کے پاس مال ہے اس پہ رشک اور اس پہ لالچیپن اور اس پہ نظر رکھنا چھوڑ دو تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے یہ بڑا اچھا پارٹ ہے کہ لوگ آپ کو تب تک عزتدار اور معزز سمجھتے ہیں جب تک کہ آپ کی طرف سے ان کو لالچ نہیں محسوس ہوتی ہے ان کے مال کے حوالے سے کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے اور میں اس پہ نظر جبایا ہوں تو کیا ہے مجھے لوگوں کی محبت نصیب نہیں ہو جاتی آپ لوگوں سے ماورہ ہو جائیں یعنی لوگوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں کہ اگر اس کے پاس ہے تو اس کا ہے انجوائیں لیٹھیں انجوائیں اس لئے ہوں لوگوں کے امبال پہ نظر جتنی لگائیں گے اتنے لوگ آپ سے دور ہوتا جائیں گے اگر آپ لوگوں سے مستغنی ہوں گے لوگ اور دھوڑتے ہیں آپ کی طرف آئیں گے